ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب سوگت ہے آپ سب ہی کا جیسے کہ آپ لوگ بیلنس دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں بیلنس سے 48,000 روپیس اب یہ 48,000 کا ہم کرنے والے ہیں 2,000,000 کچھ کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ 2,000,000 کچھ کیا ہے اس میں ریسکیو بھی زیادہ لیا ہے ویڈیو کو ایسے مت جج کرا کرو کہ اس نے ریسک زیادہ لیا ہے یا پھر اس نے گیم میں زیادہ ریسک لیا ہے دیکھو میرا کیا تھا میں نے 10,000 روپ کا بیلنس لیا تھا 10,000 سے میں نے 20,000 کیا پہلے 20,000 سے پھر میں نے کیا 50,000 روپے 50,000 روپے ابھی یہاں سے پھر میں کرنے والا ہوں سایت 2,000,000 کے آراؤن 2,000,000 کچھ آراؤن کرنے والا تو اس میں کیا ہوا میرا جو انویسمنٹ تھا وہ زیادہ نہیں لگا اور یہاں پر پروفٹ بھی زیادہ مل گیا ٹھیک ہے اور کب رکنا ہے وہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے چلیے یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں ہم نے جب وہ بیٹ لگائی ہے سب سے پہلے جو میری بیٹ لگی تھی سب سے بڑی بیٹ لگی تھی وہ نمبر پہ میں نے ڈائریکٹ لگایا تھا ٹھیک ہے نمبر پہ میں نے لگایا اور یہ میری بیٹ پاس ہو گئی تھی دیکھ پا رہے ہوں گے آپ لوگ میری بیٹ پاس ہے اس کے بعد پھر میں دوسرے گیم پر گیا دوسرے گیم پر جانے کے بعد یہاں پر میں نے یہ سٹوک مارکٹ کا چوز کرا تھا ہے کہ سٹوک مارکٹ کا دوستو دیکھو اس میں مجھے نولیج تو ہے لیکن اتنا نولیج بھی نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح سے کھیل باؤں تو صحیح سے لگا پاؤں بیٹ لیکن میں لگایا بیٹ اور آپ دیکھیں یہاں پر میرا جو ریزلٹ ہے وہ میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار سے سوری ساٹھ ہزار سے ڈاؤن بھی آیا پھر اوپر بھی گیا دیکھتے رہیے دیکھو دوستو میں آپ سب ہی کو ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ہماری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ صرف ایک منورنجن کے لیے آپ لوگ دیکھا کرو اس کو دیکھ کر آپ لوگ پربابیت مت ہو کیونکہ گیملنگ میں جتنا آپ کو دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے اتنا ہی رسک بھی ہے آپ اس کو as a stock market سے بھی compare کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر رسک کم ہوتا ہے یہاں پر اس سے زیادہ رسک ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ گیملنگ اگر کر رہے ہیں تو ایک منورنجن کے لیے کر سکتے ہیں انٹیٹینمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اس کو کریئر بنانا چاہنا کریئر بنانا یہ گلت ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم جب ایسی دکھا رہے ہیں آپ سبی کو یا پھر voice cover کر کے بتا رہے ہیں اس صرف اور صرف ایک منورنجن کے لیے اس میں صرف ہمارا views ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ کیسے کھیلتے ہیں اس سے ہمیں دینا دینا نہیں ہے آپ کا لوس ہوتا ہے تو آپ جمعبار ہیں اس کے ہم جمعبار نہیں ہے ٹھیک ہے ہم صرف یہ ویڈیو تو اب ہم دوسرے گیم پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم میں چوز کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو سب سے اچھا گیم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے دیکھو Monopoly weekballer یہ گیم ایک لگ کے اوپر بیجٹ ہے لگ کے اوپر اس لئے بیجٹ ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے RTP کا کھیل ٹھیک ہے RTP کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے گیم ہے اس نے اپنا ہاؤس سے سیٹ کر رہا ہے کہ مجھے اتنا تو win کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں cheating ہونے کے چانسے سب سے high رہتا ہے تو کوشش کریے ایسے گیم کو آپ avoid کریں میں اس لئے کھیل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس balance ہے اتنا اور آپ دیکھئے میں نے دو بار لگایا میرا یہ purpose تھا کہ میں دو بار لگاؤں گا اگر دو بار میں نہیں آتا تو table change کروں گا لیکن یہاں پر دو بار میں میرا آ گیا تھا تو پھر میں نے دیکھیں ابھی دیکھو میری ویڈ جو لگ رہی ہے ابھی پیتیس سو روپے کے پیٹ لگیا دوستو دیکھ رہا ہوگا آپ کو اور دوستہ آپ سبی کو بتا دوں میں نے یہ وائس پہلے ریکارڈ نہیں کیا تھا میں یہ باد میں کر رہا ہوں آپ سبی کے ساتھ transparency رہنا بہت ضروری ہے آپ لوگ gambling کو اتنا seriously مت لو اس کو اتنا career کے لیے مت بناو کیونکہ gambling risk ہے loss ہو جائے گا سارا پیسہ loss ہو جائے گا آپ سبی کے اگر اس کو اپنا career بنانے کوشش کر رہے ہو اس لیے risk ہے اس لیے سمجھو as a entertainment کر سکتے ہو اگر آپ سکچم ہو آپ کے پاس fund ہے کوئی loan لے کر کسی سے کسی سے ادھار مارک کر نہیں کرنا ہے gambling gambling اگر کر بھی رہے ہو تو آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ گوانے کے لیے تو کرو نہیں تو مت کرو بھائی برباد ہو جاؤ گے ٹھیک ہے ہمارا فرض بنتا ہے آپ سبھی کو بتانے کا آپ سبھی کو اس ڈل ڈل سے نکال لنے کا کی اس ڈل 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 میں مت گس ہو اگر پھر بھی آپ لوگ گس رہے ہیں تو اس میں ہمارے جمعواری نہیں ہے بھائی سیدی سی بات ہے ٹھیک ہے گاملنگ بہت رسکی ہے بہت رسکی پلیٹ فارم ہے کوئی پتہ نہیں رہتا اس میں دیکھو یہاں پر میرا 3 رول سا گیا اس لیے میں یہاں پر میری جو بیٹ لگی تھی وہ 1200 روپے کے بیٹ لگی تھی اب یہاں پر میرے پاس 60 روپے آگے میں رسک لوں گا کیونکہ آپ کو میں ایک فیکٹر بتا دوں جب بھی پیسے آپ کے اکان میں جادہ ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی بڑا پروفیسنل کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی لالا چاہتا ہے لیکن یہ پتہ ہونا چاہے کہ گیم کیسے کھلنا ہے گیم کھلنے ہی نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بڑی بیٹ لگا کے جیتنے کی کوشز کرو گے تو ہار جاؤ گے یہاں پر دیکھو میں نے بارسوں کی بیٹ لگائی ہے یہاں پر اس نے بیلنس کٹ لیا بیوڑ پر 30 ایکس ہو گیا تو اس بیوڑ بیوڑ اٹھالیس اٹھالیس ہم نے شروع کیا تھا اور یہاں پر ہمارا ایک لاکھ پانچ دار کا بیلنس ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں سے ٹیبل چینج کیا اور ہسٹری میں دوستو ہسٹری میں دیکھ سکتے دوستو ہسٹری کیا کر رہا تھا پی سکر کرتے وقت سائد کیا لیکن یہاں پر جو پروفیٹ ہوا ہمارا ٹھال ٹھال ھاوزن کا ٹھال ھاوزن پروفیٹ تھا اس میں سے پاندرہ جار پی پہلے بھی میں نے انویس کیا سائد تو وہ لوس ہو گیا سائد تو مطلب ٹھال پندرہ ہزار پہ میں نے انویس کیا تھا ٹھیک ہے انویس میں کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ریکوڈنگ کرتے وقت سائد میں نے اس کا ریجولیشن ڈیان نہیں دیا ہوگا اس لئے وہ کٹ گیا ہے تو لیکن جو ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک لاکھ پچ پین ازار پہ ہمارے پاس بیلنس آگیا تھا میں یہاں پر بکرات میں گیا ٹھیک ہے اب میں نے گلتی کر دی بکرات چوز کر گیا لائٹننگ بکرات مجھے نہیں کھیل چاہی تھا جو میری سب سے بڑی گلتی رہی اس پر دیکھو میں نے یہاں پر پچاس زہر پہ لگایا اور دس زہر پہ کمیسن لے لیا دس زہر پہ کمیسن ہی لے لیا یہاں پر میرا بہت لوس ہوا دیکھو پچاس لگایا لوس ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ میں نے پچاس لگایا یہاں پر پروفٹ ہوا ٹھیک ہے دوبارہ پچاس لگایا لیکن یہاں پہ بیٹ لگ گیا ساٹ ہزار کی پچاس کی لگا رہا رہا لیکن ساٹ ہزار کی دس زہر پہ میرا لوس ہو رہے ہر بار کی ایکسٹر تو یہ کی سب سے پلس پوائنٹ نہیں ہے یہ لوس یہ دیکھو ایک لاک بات تر زہر بچا ہوا ہے میں نے یہاں پہ صرف تیز زہر پہ کور کرنے کے لیے میں چاہے تو یہاں پہ رکھ سکتا تھا لیکن وہ لالش انسان کے اندر آ جاتا ہے تو بہت بری چیز ہے جس کو لگتا ہے کہ اگر لالش ایک بار آگیا انسان کے اندر دیکھو یہاں پر میرا لگایا ہو تو سائز میرا لوس ہوتا اتنی بیٹ لگانے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہوں گے رسک بھی لے رہا ہوں ایسا نہیں رسک نہیں لے رہا ہوں یہاں پر ایک لاکھ بہت اسی ازار کبھی آگیا تھا یہاں پر بیلنس اب پھر میں نے یہاں پر اسی لگ بچو دس ازار سے میں نے ایک لاکھ اسی ہزار پر بیلنس کر دیا پھر بھی یہاں پر میں رکھ نہیں پا رہا ہوں تو یہ میری گلتی ہے میں آپ کو اپنی گلتی بتا رہا رہا میرے گلتی سے سیکھو کہ اگر بڑا winning ہوتا ہے تو رکھنے کی یہاں پر میں نے واپس سے بینکر پلایا کہ کیا پر ٹائی آیا تھا دیکھو لوس ہو گیا واپس سے اب یہاں سے میں نے ٹیبل چینج کیا ٹیبل چینج کرنا بھی سب سے اچھا رول ہے کوئی بھی گیم میں اب یہاں پر میں ایک لاکھ بیز دار پر لگا دی ہے اور اس کے بعد دوستو میں نے رک گیا یہاں پر کیونکہ جیزہ لالچ کرنا بیکار بیکار